بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ایزی کوکنگ ویڈ ازگا آج میں آپ سے بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے آج میں آپ سے حلیم یعنی دلیم کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ایسی لی بن جاتی ہے اور بہت ہی کھانے میں مزیدار ہے بہت ہی زیادہ سمپل اور اوثینٹک ریسپی ہے ویڈیو کو پرائنٹ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں تو چلیں اس مزیدار سی حلیم کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اپ سے پہلے میں یہاں پہلوں گی کچھ دالیں چاول اور دلیا میں ایک چائے والے چھوٹے کپ کے میئرمنٹ سے ساری دالیں چاول اور دلیا کا استعمال کروں گی ایک کپ چنے کی دال ایک کپ مونگ کی دال ایک کپ مسور کی دال ایک کپ ماش کی دال ایک کپ چاول اور ڈیڑھ کپ دلیا میں نے گندم کا دلیا لیا ہے آپ گندم کی دلیا کے جگہ سے ہی ثابت گندم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کو میں نے اوور نائٹ بھگو کر رکھ دیا تھا اب میں لوں گی ایک کڑائی ایک کڑائی کے اندر ساری دالیں چاول اور دلیا کا شامل کر دوں گی ان کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ہے اس پانی کے سمیت ہی ساری دالوں چاول اور دلیا کو شامل کر دوں گی اس طرح سے آپ نے اچھے سے سارے بھٹنوں کو ساف کر لینا ہے کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرنا بہت ہی ٹیسٹی سا حلیم بن کر رڈی ہوگا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو یہ دیکھیں ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے کڑائی کے اندر ڈال دیا ہے اب میں اس کندر شامل کروں گی پانی جو پانی دالوں کے اندر تھا اس کے سمیت اور میں دو لیٹر پانی اس کے اندر شامل کروں گی اب میں اس کے اندر شامل کروں گی آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ حلدی پاوڈر اب کڑائی کو اچھے سے کور کر دوں گی میں اب میں ان دالوں کو لو ٹو میڈیوم فلیم پر ایک گھنٹا کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو اس طرح سے میں نے اس کی فلیم کون کر دیا اور اسے چھولے پر رکھ دیا ہے اچھے سے پک جائیں اب میں دوسری سائٹ پر لوں گی ایک ککر ککر کے اندر ڈالوں گی ایک کپ گھی میں اسے گھی میں تیار کروں گی اس طرح سے میں گھی استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو ککنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ گھی ککر کے اندر ڈال دوں گی اسے اچھے سے گرم کر لیں گے گھی کو تو یہ دیکھیں گھی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی دو میڈیوم سائز کے باریک کٹے ہوئے پیاز پیازوں کو اچھے سے گھی کے اندر فرائے کر لوں گی آپ نے اچھے سے اسے براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے زیادہ جلانا نہیں ہے اسے مسلسل ہلاتے رہیں اور اس کو براؤن کر لیں گے بہت ہی مجھدار سا حلیم بن کر ریڈی ہوگا ہمارا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز براؤن ہونے شروع ہو چکا ہے ہم نے اسے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے پیاز اچھے سے فرائے ہو چکا ہے چمچ کو میں اس کے اندر سے نکال دوں گی اور اس طرح کے ایک سٹینر کی مدد سے سارے پیاز کو اس کے اندر سے سپرٹ کر لوں گی گی کے اندر سے سارا پیاز نکال کر اپنی پلیٹ کے اندر ڈال دوں گی اس طرح سے سارا پیاز میں نے اپنی پلیٹ کے اندر ڈال دیا ہے اور اب میں اس پیاز کو پلیٹ کے اندر اس طرح سے پھیلا دوں گی اور اسے سائٹ پر کر دوں گی اب میں لے رہی ہوں یہاں پر گوشت میں یہاں پر ڈیڑھ کلو بکرے کا گوشت لے رہی ہوں میں ہڈی والا گوشت کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ بون لیس گوشت کا استعمال کر رہے ہیں آپ ایک کلو ہی گوشت ڈالیے گا اب میں اسی اویل کے اندر سارا گوشت شامل کر دوں گی جس کے اندر ہم نے پیاز کو فرائی کیا تھا اسی طرح سارا گوشت میں گھی کے اندر ڈال دوں گی اچھے سے گوشت کو گھی کے اندر فرائی کریں گے آپ نے اچھے سے اس کو فرائی کرنا ہے اچھے سے گوشت کو چار سے پانچ منٹ بھوننا ہے فرائی کرنا ہے اس کے اندر دیکھیں گوشت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے میں اچھے سے ڈالوں گی دو کھانے کے چمچ لیسن پیسٹ اور دو کھانے کے چمچ ہی ادھرپ پیسٹ یہ دونوں پیزٹ کو اندر ڈال دوں گی اب اچھے سے ان پیسٹ کے ساتھ گوشت کو فرائی کریں گے پھر سے اس کی بنائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی کچھ مسالے سب سے پہلے شامل کروں گی ڈیر چھوٹا کھانے کا چمچ لال میرچ پاوڈر آپ سپائسیز کو اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا کھانے کا چمچ ڈالوں گی حلدی پاوڈر دو چھوٹے کھانے کے چمچ ڈالوں گی سوکھا دھنیا پاوڈر اور ایک چھوٹا کھانے کا چمچ ہی ڈالوں گی دڑا میرچ ایک چھوٹا کھانے کا چمچ شامل کروں گی نمک نمک کو بھی اب اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ڈالوں گی تھوڑا سا پانی پانی ڈال کر اچھے سے سارے مسالوں کے ساتھ گوشت کی بنائی کریں گے آپ نے اچھے سے مسالوں کے ساتھ گوشت کی بنائی کرنی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی دہین آدھا کپ میں اس کے اندر ڈالوں گی دہین دہین ڈال کر اچھے سے پھر سے اس کی بنائی کریں گے بہت ہی مزیدار سا ہمارا حلیم بن کر ریڈی ہو جائے گا جب تک کوشٹ کی بنائی ہو رہی ہے تب تک ہم اپنے مسالے کو ریڈی کر لیتے ہیں جو ہم حلیم کے اندر ڈالیں گے سب سے پہلے میں یہاں پہ لے رہی ہوں دو کھانے کے چمت ثابت زیرہ ایک کھانے کا چمت ثابت کالی میرچ دو چھوٹی الائچی تھوڑا سا جائفل تھوڑی سی جاویچری ڈالیں گے اور میں اس کے اندر ڈالوں گی دو سے تین ٹکڑے دال چینی کے دو بڑی الائچی ڈالیں گے تھوڑی سی لونگ ڈالیں گے تھوڑی سی فلافل ڈالیں گے اب میں سارے مسالوں کو گرائنڈ کر لوں گی اچھے سے گوشت کی بنائی ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ڈیٹر پانی اس طرح سے سب سے پہلے تو میں نے ایک لیٹر پانی شامل کیا اب ہاف لیٹر اور مزید اس کے اندر پانی شامل کر کر اچھے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے پانی کے ساتھ میں چمچ کو اس کے اندر سے نکال دوں گی اور پکر کا ڈھکن لگا دوں گی اور اس کے اوپر ویٹ بھی لگا دوں گی اچھے سے ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک ہمارا گوشت اچھے سے گل نہ جائے آلموسٹ ایک گھنٹہ پکنے کے بعد گوشت اچھے سے گل چکا ہے میں آپ کو ایک بوٹی کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں کتنی سوفٹ سی بوٹیاں ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ بوٹی ہاتھ لگاتا ہی روٹ رہی ہے بالکل سوفٹ سی بوٹیاں بن کر ریڈی ہو چکی ہیں اب میں گوشت کو اپنے باول کے اندر نکال لوں گی اور جب اس کا پانی پانی سا ہے اس کو اس کے اندر ہی رہنے دوں گی صرف گوشت کو ہم سیپرٹ کر لیں گے جو ککر کے اندر تری ہے جو پانی سا ہے اس کا میں آپ کو بعد میں یوز بتاؤں گی کہ ہم اسے کہاں بھی یوز کریں گے اب ان تمام بوٹیوں کو اچھے سے ہم شریڈ کر لیں گے اور ہڈی علیدہ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گھنٹہ بعد اچھے سے دالیں گل چکی ہیں میں درمیان درمیان میں اسے ہلاتی رہی تھی اب ہم اسے گھوٹنے کی مدد سے اچھے سے گھوٹ لیں گے گھوٹنے کی مدد سے اچھے سے اسے گھوٹنا ہے تالے زیادہ ہونے کی وجہ سے کڑائی کے اندر اچھے سے گھوٹی نہیں جاری میں نے انہیں بڑی ساری دیچکی کے اندر شفٹ کر لیا تھا اچھے سے گھوٹ چکی ہیں دالیں اب میں اس کے اندر شامل کروں گی شریڈ کیا ہوا گوشت جو ہم نے شریڈ کیا ہے اس طرح سے میں نے باریک پاریک شریڈ کر لیا اس کو سارے گوشت کو اس کے اندر شامل کر دیں گے اب پھر سے گوشت اور دالوں کو اچھے سے گھوٹیں گے اس طرح سے اپنے گھوٹنے کی مدد سے اچھے سے اسے گھوٹ لینا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی سا میرا حلیم بن کر ریڈی ہوگا ایک بار اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی دلیشیس سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کروں گی کیونکہ مجھے حلیم تھوڑا سا گاڑا لگ رہا تھا اس وقت میں نے اس کے اندر پانی شامل کیا پانی شامل کر کے اچھے سے پھر سے اسے گھوٹیں گے رکھئے گا کہ فلیم کو آف نہیں کرنا میں نے لو سے میڈیوم فلیم پر اسے رکھا ہوگا ہے اور ساتھ کی ساتھ اس کے گھوٹی جا رہی ہوں اب میں اس کے اندر شامل کروں گی جو ہم نے مسالے پیسے تھے اس سارے مسالے کو اس کے اندر شامل کر دوں گی اچھے سے پھر سے اسے گھوٹیں گے بہت ہی دلیشیس بہت ہی رشدار سا ہمارا حلیم دیانی کے دلیم بن کر ریڈی ہو جائے گا اب میں اس کے اندر شامل کروں گی وہ والی تری وہ والا پانی جو ہم نے بوٹیوں سے علیدہ کیا تھا جب ہم نے گوشت کو سیپرٹ کیا تھا تو اس کے ساتھ جو پانی تھا وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اچھے سے اب پھر سے اسے تھوڑی در گھوٹیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سا ہمارا حلیم بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب میں گھوٹنے کو اس کے اندر سے نکال دوں گی بہت ہی دلیشیس بہت ہی یمی سا ہمارا حلیم بن کر ریڈی ہو چکا ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ سرف کریں خود کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں بہت ہی ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوتا ہے اب میں اسے اپنی پلیٹ کے اندر شاوٹ کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی دلیشیس سا ہمارا حلیم بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی تھوڑی سی تری بہت ہی دلیشیس لگتا ہے یہ حلیم ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا ہم ایک منٹ سیشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی کیسی لگی اب میں سائیڈ پر رکھوں گی لیمن لیمن کے ساتھ اسے سرف کریں تھوڑی سی بری کٹی ہوئی مرچنے ڈالوں گی تھوڑا سا دھنیا ڈالوں گی براؤن کی ہوئے پیاز ڈالوں گی اجرک ڈالوں گی بہت ہی مزیدار سا حلیم بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنی خوبصورت سی گانشنگ بھی ہو چکی ہے اس کی اپنی فیملی اپنے فرنڈز کے ساتھ انجوائے کریں اس ریسپی کو بہت ہی ٹیسٹی بن کر ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ایک حلیم کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں اس سے آپ کو ہماری نئے آنے والی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اپنے فرنڈز اپنی فیملی کے ساتھ اسے شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ